ایک بار محسوس کر کے دیکھو کہ اب سے سو سال پہلے ہم لوگ کہاں تھے کیا ہم پہ منچ تھا کیا ہم پہ آسا بہن جیسی بہنیں تھیں کیا ہم پہ بولنے کے لئے مائک تھا کیا ہمیں یہ آجادی تھی ہم ایسے تھے جیسے گوبارے ہوا ادھر سے آئے تو ادھر ہل پڑے ادھر سے آئے تو ادھر ہل پڑے ایسے ہی تو تھے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہم گلام تھے جس کو جو منائے ہمیں وہ کہتا تھا جس کو جس من سے آئے ہمیں سیچتا تھا جس کو جو منائے اس دنڈے سے ہمیں ہاکتا تھا پھر ڈاکٹر امبیڈکر جیسی مہان شکشت پیدا ہوئی انہوں نے اس درد کو سمجھا اور سویدھان میں ہمیں سمان تک عدکار دیا ان کے اتھاک پریاسوں سے اس دیش کی تمام محلاؤں کو وہ کسی جاتی دھرم کی ان کا اوسر ملا آج جو پردھان سے لے کے پارسہ تک ہم لوگ بنتے ہیں نا وہ بھی پولٹیکل ریجویشن بابا ساپ کے امبیڈکر کے سویدھان میں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میری بات کو اگر آپ کو نہیں سمجھ آری تو سمجھ لو اگر آپ سے ووٹ کا عدکار سھن جائے گا نا آپ کی بستی میں پیر رکھنے نہیں آئے گا کوئی میری مجھ سے سرت لگا لو اگر آپ سے ووٹ کا عدکار سھن جائے آپ کی بستی میں پیر رکھنے نہیں آئے گا کوئی کیونکہ اس ووٹ کے جریعے وہ طاقت ہے ہتھیار ہے آج کے سمجھ میں جیسے پہلے راجتر میں راج لینے کے لیے یود ہوتے تھے تلوارے چلتی تھیں گھر سوار آتے ہاتھیوں سے یود ہوتے تھے بھالے چلتے تھے بندو کے چلتے تھے آج آپ کے پاس ہتھیار ہے طاقت اور مننے کے لیے ووٹ اور طاقت کا پریوں کرنے کے لیے اس طاقت کا یوج کیسے کرنا اس کے لیے ایڈوکیشن سکسا میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی کی دیکھو ہم سکسد نہیں ہو رہے ہیں اس لیے سنگٹیت نہیں ہو رہے ہیں میں سہمت ہوں جب ہم سکسد ہو جائیں گے تب ہی تو ہم سمجھیں گے جیسے کاشی رام صاحب کہتے ہیں کہ سوابی مانی لوگ ہی سنگس کی پریباسہ کو سمجھتے ہیں جب ہم سکسد ہو جائیں گے تب ہی تو ہم سمجھیں گے کہ سنگٹیت ہونا کیوں جروری ہے سنگٹیت ہونا اس لیے جروری ہے کیونکہ جنگل میں آگ لگ رہی ہے ہوا یہ ہے جب تک ہم فورت کلاس کے ایمپلوئی تھے کسی کو تکلیف نہیں تھی جب تک ہم چپراسی بنے میں تھے لیکن جب ہم ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پیس بننے لگے کلیکٹر بننے لگے آر ایس آئی ایس بننے لگے آئی ایف ایس بننے لگے تو اس سسٹم کو تکلیف ہوئی تکلیف کیسی ان کو لگتا ہے کہ یہ کون ہیں ان کی تو حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی یہ آج ہمارے ادھکاری کیسے بن گئے یہ آج ہمارے نیتا کیسے بن گئے یہ آج کرسیوں پر کیسے بیٹھے ان کی چپڑات کیلئے ہم تو کیوں کرنی پڑ رہی ہے یہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہزاروں سال سن کے اوپر راج کرتے آئے اور جب یہ بھاؤنا پیدا ہوئی تو ان کو یہ لگا کہ نہیں ان کو پیچھے لے کے جانا ان کو روکنا اور تب سے پریاض جاری میرے آج بھی یاد ہے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو کونٹیوشن میں یہ وہ ہے کہ کوئی بھی کام جو دینیک ہے وہ ٹھکے داری پر نہیں ہوگا اور صفائی کرمچاریوں کا جو کام ہے وہ دینیک ہے لیکن پھر اس کو ٹھکا بیوستہ پر لے جائے گا کیونکہ جب صفائی کرمچاری کو چالیس پچاس جار روپے ملنے لگے تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھ میں نے اپنے جندگی اس میں کاٹ لی لیکن تو نہیں کاٹے گا اس لئے تجھے پڑھنا ہے تو کونونٹ کی طرف جا تو انگریجی میڈیا کی طرف جا تو اچھے سپول میں جا تو اچھے کپڑے پہن تو اچھے پڑھائی کر تو ڈاکٹر انجینئر بن تو میرے جیسا مت کیونکہ ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا بچہ کامیاب ہو جائے میرا بچہ مجھ سے آگے بڑھے اگر پتا جنے ایک مکان منائے تو بیٹے کا یہ پتا جنے کے مند میں رہتا کہ بیٹا دو مجھلی بنائے وہ ہر ماں باپ چاہتا آگے بڑھے چاہے وہ کیسے بھی بڑھانے کا پریاز کرے تو جب سسٹم کو یہ لگا کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کام ٹھیکے داری پر کر دیا میں آپ سے سچ میں کہہ رہا ہوں ایک میرے ساتھی کے جریعے ہم نے پریاز کیا ہم آئے لو گئے کس لیے کہ یہاں جو صفائی کرمچاری ایک ساتھ انیائے ہو رہا ہے نیونتم بیتن بھی نہیں مل رہا ہے تنکھا نہیں ملتی ہے کہیں دس ہزار کہیں سات ہزار کہیں چھے ہزار کہیں گیارہ ہزار کہیں اٹھارہ ہزار پہ جو ہمیں کام کرنے کو مجبور کیا جا رہا ہے پھر ایک نیا نیم آگیا صبح پانچ بجے آؤ چھے بجے آؤ انگوٹھا لگاؤ شام کے ٹیم آؤ تو ہم بڑے پریشان ہوئے ہم نے چرچہ کی میں اور میرے دوست نے ہم نے پلان کیا کہ ہم آئیلو چلیں گے آئیلو میں جا کے اس بات کیوں کریں گے کہ بھارت کی سرکار چاہے وہ اسٹیٹ کی ہوئے سینٹر کی سرکار ہے وہ سب مل کے ہمارے ہمارے سماج کو مرنے کے لئے مجبور کر رہی آج ہم گٹر میں مرتے ہیں سڑک میں مرتے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس دیس میں اگر کوئی سیما پہ سہید ہوتا ہے تو اس کو سہید کا درجہ ملتا ہے لیکن اگر کوئی دیس کی انٹرنلٹس جو گندگی اس کو ساپ کرتے ہیں وہ مرتا ہے تو اس کو سہید کا درجہ چھوٹ دور کی بات ہے اس کے بچوں کو وہ کیسے بھوک سے مریں گے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ان کو پینشن بھی نہیں ہے ان کو آگے پڑھنے کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس لئے ہم لوگ آئیلو گئے لیکن جیسے ہم وہاں چلے گئے تو یہاں کی کیندر کی سرکار نے تتکال وہاں وہ کر دیا کہ نہیں ان کی اپلیکیشن نہیں لینی ہے اس پر چرچہ نہیں کرنی ہم یہ چاہتے تھے کہ وہاں آئیلو دوارہ جو ہے جو انٹرنیٹنل لیبر ارگنزیسن ہے اس کے جریے یہاں کیندر سرکار کو وہ کیا جائے مونٹر کیا جائے کہ وہاں صفائی کرمچاری کیا استطیق ہے تو یہاں کی سرکار نے اس کو رکوا دیا فائل کو میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو صرف اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ میں پھر پریاز کروں گا میں ہم پھر اہلو جائیں گے اور میں لڑوں گا ہوا اس لڑائی کو جب تک نیونتن بیتن جو ہے جب تک ہمارا نیونتن بیتن جو ہے وہ نردار اتن ہی ہوتا جب تک ہم کو جو ہے پہلے تو میں چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے لوگ یہ کام کریں ہم تو مجبوری میں کرتے تھے کہ ہم پہ اور کوئی روجگار نہیں تب تو پڑھ لکھے ہم ڈاکٹرن جنہیں آئی ایس آئی پیس بنیں جس کا من ہو وہ کر لے صفائی کا کام لیکن میرے لوگوں نے اس کو اپنی قسمت مان لیا ہے کہ بھئی یہ ہمارا کام میں تو اکثر دیکھتا ہوں بھول بجانے کا کام ہمارے لوگوں نے لے رکھا کہ وہ ہی بجائیں گے بچپن سے ان کے بیک چھوٹے بچے کے جس کے سپنے ہیں پڑے گا کامیاب ہوگا اس کے گلے میں جبرن ہم نے ڈھول ٹانگ دیا کی بجات ہو کیوں ہم اس کے بھوستک ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کیوں ہم اس کو افسر نہیں دے رہے ہیں کیوں ہم اس کے پیر باندھے رہے ہیں تو میں اپنے سماج کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں ہم دھوکہ کر رہے ہیں اگر آپ پریشانیوں میں جئے اس سمائے یہ سویدائی نہیں کی تو تب ٹھیک تھا آج اپنے بچوں کو کیوں مرنے کے لئے چھوٹ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کیوں مرے گا کیا سرکار کی نجروں میں ہمارے زندگی کوئی مول نہیں ہے کہ آج بھی بہت باتیں کرتے ہیں سرکار ہم دلی میں رہتے ہیں یہ اور ہم اور ایمانشو باق کرتے ہیں کرونا کال میں اتنے صفائی کرمچاری مرے سرکار نے کہا وہاں کی جو سرکار ہے کہ ایک کروڑ روپے کا معاوجہ دیں گے ایک بچے کو دس لاکھ روپے کا معاوجہ کے لئے لڑے ہم اس کو دس لاکھ کا معاوجہ جبرن ہم نے پریاز کیا تو وہ دس لاکھ پر مان گئے آپ نے کہا مد مانو ایک کروڑ دلائیں گے دو چار دن لڑو تو صحیح نہیں بھئی میں تو دس لاکھ پر مان جاؤں گا ہمارے لوگوں نے سوچ لیا کہ نہیں ہمیں لڑنا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو ہاتھ ہیں آپ کے دو پیر ہیں آپ کے دو آنکھیں ہیں آپ کو آپ صدی اللہ علیہ وسلم سے سکشم ہیں تو پھر آپ کی اگر کیوں ہار رہے ہیں آپ آپ کیوں اپنے منوول کو مجبوط نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہاں نہیں کریں گے اور پھر ہم یہ سب کلنے کے بعد بھی ہمیں نیت ہیں ہمیں چھوٹی جاتے ہیں ہمیں اچھوٹ ہیں جو گندگی کرتا ہے وہ نیت نہیں ہیں وہ اچھوٹ نہیں ہیں پھر بھی گھرنا ہم سے ہی ہوگی جو اس دیش کی گندگی کو ساپ کر رہے ہیں پھر ہی ہم کو بانت کیا جائے گا اور رائستان میں تو چرم پہ ہے تو میں تو آپ سے کہوں گا اس کو پھینک دو گھر سے نکال کے آپ بہنت مدوری کر کے کھا سکتے ہو کیوں اپنے سر پہ اس کو اٹھا کے بیٹھا ہے بابا صاحب کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر امیڈ کر جنہوں نے ہماری جندگی بز لی جن کی وجہ سے ہمیں پڑھنے کا اور آگے پڑھنے کا عدھکار ملا ان کو کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں میں تو ہیمانچو جی بھی کہہ کے گئے کہ بھگوان والمین جی کے ہاتھ میں کلم ہے ادھر بابا صاحب بھی ہمیں کلم کا اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں سکسہ سیرنی کا وہ دودھے جو پیے گا اتھاڑے گا پھر ہم لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں کیوں ہم جو ہے جھاڑوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا ہم میں کوئی کمجوری ہے یہ تو مارسل قوم ہے یہ مارسل قوم ہے لوگ اس کا یوز کرتے ہیں اپنے رائن تک سکتا کے لیے ان کو آگے کر کے قتل ان کے ہوتے ہیں کام ان کا آگے بڑھتا ہے پھر میرا سمجھ کیوں نہیں سمجھنا چاہتا میں تو خوش ہوں میں تو چالتا ہوں ساری بہنیں بنیں تو آسا بہنجرسی مجھے تو گرب ہے اگر سارے بھائی بنیں تو بنیں مکیش مالی بھی کی بچوں جیسے مجھے تو گرب ہے میرا بھائی بنیں تو وکاس جیسے ارے اگر رائنیتی بھی کرنی ہے تو اپنی دم پہ کرو اور اگر جینا بھی ہے تو شیل کی طرح جیو یہ تمام دنیا جی رہے ہیں آپ لوگ اپنے اتھیاس کو وجود کو پہچانو تو صحیح مجھے تو آپ سے یہی سکھایا تھا کہ آپ اپنی طاقت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں آپ اپنی چھمتہ کو نہیں جان پا رہے ہیں جو طاقت آپ کے اندر ہے وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں اس کا اپیوگ تو کرو دیکھو سیدھی بات ایک آدمی اپنی طاقت دیوار توڑنے میں کر رہا اور ایک آدمی اپنی طاقت جو ہے وہ دیوار بنانے میں کر رہا ہے دونوں میں ایک آدمی ہتوڑے سے دیوار توڑ رہا اور ایک آدمی سر سے توڑ رہا ہے ہمیں تیہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا راستہ کیسے کونسا چوچ کرنا ہے تو مجھے یہ وشوات کہ آج نہیں تو کل ہمارے لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات کے ساتھ آگے بڑھیں گے آج نہیں تو کل ہمارے لوگ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ آجاد بھارت میں جی رہی ہے گلام بھارت نہیں اور میرا ایسا ماننا کہ آج نہیں تو کل ہم پہ طاقت آئے گی ہمارے حصے میں کلم کی طاقت آئے گی اور میں تو آپ کو افسر دوں گا پوری جمعہ در سے کہہ رہا ہوں جیپور میں میں آپ کو افسر دوں گا میں پوری جمعہ در سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت آئے اور میں آپ سے ایک اور وعدہ کر رہا ہوں ہم اتنی محنت کریں گے کہ جس سخص کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ دلی کی گدی پہ اس کو بٹھائیں کہ دیش کی رہدھانی میں آپ کا دھنڈا اور دھنڈا دونوں بلد دو آپ کا مان ہو آپ کا سم مان ہو اور آپ کو پہچان ملے تو میرا ایسا پریاس رہے گا کہ ہم اس لڑائی کو مجبوطی سے لڑتے رہیں اور اس لڑائی کو آگے بڑھاتے رہیں بس میں آپ سے یہ انرود کروں گا جو لڑ رہا ہے اس کا ساتھ دیں کیونکہ اگر آج آپ ساتھ نہیں دو گے تو کل کوئی حمد جھٹا پھر سوڑے پائے گا آپ دیکھو تو صحیح کہاں سے اٹھ کے آگے کہاں نہ پڑتا ہے دوسر من بھی راستہ روک گا اور اپنے لوگ بھی راستہ روک دیں تو کیسے چلے گا اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لڑ رہا ہے کا ساتھ ہو اور نوجوان ساتھے سے اپیل کرتا ہوں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ رائی خان کو جتے اندر اٹھوال جیسا نیتا دوبارہ نہیں ملے گا جیون میں میں گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ نے اس کی سرکشہ کی آپ نے اس کو افسر دیا آپ نے اس کو طاقت دے کے آگے بڑا لوگ تندر میں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھانے والا وہ تو ویسے بھی نہیں ہے یہ بیٹھے ہیں کمل صاحب وہ تو ویسے بھی نہیں لیکن آپ کے احذیکاروں کے ساتھ چھڑھانی کرنے کی سوچ رکھنے والا بھی سپنے میں جاگ جائے گا کہ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں اپنے لیڈر کو طاقت دو جس سے وہ اس لڑائی کو لڑ سکے اور اب وہ تیار ہے لڑنے کے لیے اس لئے میں اس کا دوبارہ دھنیواد کرتا ہوں آپ نے مجھے بلایا مجھے سنا میرے ملکی نہیں سنی کیونکہ میں تو کچھ اور سننا چاہتا تھا خیر کوئی بات نہیں میں اگلی بار پھر آ جاؤں گا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایک رہیے ایک جھٹ رہیے طاقتور بنیے ایک دوسرے کے پیر کھچنے کے بجائے ٹانگ کھچنے کے بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے اور تیجی سے آگے بڑھئے کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا ہے ابھی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں کہیں دیر ہوئی تو ایسا نہ ہو کی دشمن سویدھان کو کمجور کر دے اور ہم سے سارے دکار چھن جائیں ابھی ہم بہت طاقتور ابھی ہم پہ سارے اوسر کہ ہم آگے بڑھ جائیں اور اپنی ترقی کے راستے کھول دیں بیجنرس کو بھی ایکسپٹ کرو یہ بھی میری آپ سے وہ نوکریوں کے بروسہ چھوڑ دو نوکریہ ہائینی اب پرائیویٹ بیجنرس